اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم سر حمزہ نینز اکیڈمی کی طرف سے میں آپ کے لئے انفرمیشن ٹکنالوجی کا کمپیوٹر کورس لے کے حاضر ہوں اس میں جو سب سے پہلے کورس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہ کورس کیوں پڑھ رہے ہیں ابجیکٹیوز میں سے پہلا ابجیکٹیو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس میں کمپیوٹر کو جنرلی بھی دیکھیں گے اور سپیسیفیکلی بھی دیکھیں گے یعنی کہ ہم جنرلی بھی دیکھیں گے کمپیوٹر میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے کمپننٹس کون سے ہوتے ہیں پھر ہر کمپننٹس کو ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے سیکنڈیس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے پاس جو سٹارٹنگ پر کمپیوٹرز تھے جو بہت بڑے سائز کے کمپیوٹرز تھے وہ مشینز کیسے ڈرامیٹیکلی اپنے ان سائزے سے آج کے کمپیوٹرز میں اور کیا کیا ان میں چینجنگ سائن کے ڈیزائنز میں کیا چینجنگ آئیں یہ سارا کچھ ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور آج پریزنٹ میں ہم کون سے ٹکنالوجیز یوز کر رہے ہیں کمپیوٹرز میں اس کے علاوہ ہم کمپیوٹر کے کلاسیفکیشنز کو دیکھیں گے کہ کمپیوٹرز کو کس کس طرح سے کلاسیفک کیا کہ ان کے گروپز بنائے گئے ہیں اور اس کے بعد کمپیوٹر کے اپلیکیشنز ہم نے اس کورس میں دیکھنا ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر کی کچھ پروپرٹیز کو دیکھیں گے کہ کمپیوٹرز کے سپیڈ یا ایکوریسی یا ایفیشنسی یا سٹوریج کپابیلٹی وغیرہ اور ورسٹیلٹی کس طرح سے وہ ہمیں یہ چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں اور لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہیں جو کمپیوٹرز نہیں کر سکتے ہیں لیمیٹیشنز آف کمپیوٹرز کو ڈسکس کریں گے آہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا سیملائریٹیز ustomلیولیٹیز ہیں کون突ی چیزیں جو کمپیوٹرز کر سکتے ہیں ماشینس نہیں کر سکتے ماشین کر سکتے ہیومینز نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ کمپیوٹرز کا دیفرنک کمپننٹس ہوں گے جنکو ہم ڈٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہ ہماراق سے واپس در پاٹس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیٹورکنگ کے سکشن کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ تو فرسٹ آف آل آج ہم جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے آوریو کمپیٹر سسٹم پورے کمپیٹر سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کمپیٹر آج کل ہماری ہر فیلڈ کے اندر یوز ہو رہے ہیں چاہے وہ ہم کارز کو دیکھ لیں اس میں بھی کمپیٹر چپس یوز ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ کمپیٹرز کے اپلیکیشنز ہمیں مل جاتی ہیں انجینرنگ میں میڈیسن میں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ریسرچز وغیرہ میں بھی ہم کمپیٹرز کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم گیمز مشینز کو دیکھ لیں آہ یا کوئی بھی اس طرح سے مایکروویفز وغیرہ ہو گئے بینکنگ ہو گئے ٹکٹ ریزوریشن سسٹم ہو گیا ان سب بھی ہم کمپیٹر کو یوز کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم کمپیٹر کو بیسک سے دیکھتے ہیں کہ کمپیٹر کیا چیز ہے کمپیٹر کا جو ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیٹر ہماری لائف میں بہت ساری کمپلیکس پروبلمز کو سول کرتا ہے کمپلیکس اریتمیٹک آپریشن پرفارم کرتا ہے اس کے علاوہ سائنٹیفک پروبلمز کو بھی سول کرتا ہے سائنٹیفک پروبلمز میں آپ یہ سکتے ہو کہ ویڈر فارک آسٹنگ وغیرہ ہو گیا جو کہ بہت مشکل کام ہے اس کے علاوہ جب بھی سائنٹسٹ کو نیا ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریئر میں امپلیمنٹ کرنے کے بجائے وہ سب سے پہلے کمپیٹر پر اس کے افیکٹس کو ایرا کو دیکھتے ہیں تو کمپیٹر ہمارے پاس ایک فاسٹ مشین ہے ایک پروسیسنگ سسٹم ہے ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم میں سب سے پہلے سسٹم کیا ہوتا ہے سسٹم ہم کہتے ہیں کہ جب ہم ڈیفرنٹ کمپننٹس کو وہ کسی بھی در نہ سکتے ہیں جب ان کو کمبائن کرتے ہیں اور ان کو کسی خاص پرپس کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے بناتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک سسٹم بناتے ہیں تو کمپیٹر سسٹم ہمارے پاس جو ہے وہ کیا چیز ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کمپیٹر کین بی ڈیفائن اے فاسٹ اینڈ ایکیوریٹ ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم ڈیٹا ایکسپس ڈیٹا کمپیٹر جو ہے ایک فاسٹ ڈیٹا کا پروسیسنگ سسٹم ہے جو ڈیٹا کو اکسیپٹ کرتے ہیں ڈیٹا اکسیپٹ کرنے کا مطلب کہ آپ کمپیٹر کو کوئی بھی انپوٹ دے رہے ہو کمپیٹر کو انسٹرکشنز دے رہے ہو جائے کی بورڈ سے دے رہے ہو ماؤس سے دے رہے ہو تو ڈیٹا ڈیٹا کو مینپلیٹ کیا جاتا ہے ڈیٹا کو مینپلیٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کے پر ڈیفرنٹ اپریشنز اپلائے کے جاتا ہے جسا ہم پروسیسنگ کمپیٹر کو ہم سمپلی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کمپیٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ڈیٹا اکسیپٹ کرتی ہے انپوٹ لیتی ہے اس سے پروسیس کرتی ہے ڈیٹا کی اوپر ڈیفرنٹ اپلائے کرتی ہے اور بعد میں ہم ایک ریزلٹ پروڈیوز کر کے دیتی ہے جسے ہم انفرمیشن بولتے ہیں تو اگر انفرمیشن کرنی ہوتا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پروسیس ڈیٹا ہے اسے ہم انفرمیشن بولیں گے کمپیٹر اس ڈیٹا کو جو آپ دیتے ہیں اس کو سٹور کر سکتے ہیں اس انفرمیشن کو بھی سٹور کر سکتے ہیں تاکہ ہم بعد میں اس کا بھی ہمیں ضرورت پڑے تو اس وقت بھی ہم ان کو یوز کر سکیں اور کمپیٹر یہ جو ڈیٹا کو انفرمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ آہ سٹیپس کے کارڈنگ کرتے ہیں اور سٹیپس انسٹرکشنز بولتے ہیں ہم انسٹرکشنز ہمارا پروگرام ہوتا ہے چلے جی نیکس دیکھتے ہیں اس کو ذرا ڈیلگرام کے تھو کہ ہمارا ڈیٹا ہے ڈیٹا ہم کمپیٹر کو دیں گے ڈیٹریل پروسیس اور پروسیس ہونے کے بعد یہ انفرمیشن بن جائے گا بیسکلی کمپیٹر میں جو سسٹم جو کمپیٹر سسٹم ہے ہمارے بس میں دو کمپننٹس ہوتے ہیں میجر دو کمپننٹس ہیں اور ان میں ایک ہمارے پاس ہے ہارڈ ویر اینڈ سافٹر ہارڈ ویر اینڈ سافٹر ہارڈ ویر اینڈ سافٹر آر موسٹ آلویز یوز ڈین کنیکشن ویڈ دا کمپیٹر تو آ سب سے پہلے ہم ہارڈ ویر کو دیکھیں گے ہارڈ ویر ہم بولتے ہیں کہ کمپیٹر چیزی مسینری ہے جو کمپیٹر خود مشینری ہے جو اسے ہم ہارڈ ویر بولیں گے اور اس کے علاوہ مڈ اپ آف فیزیکل پارٹس اور ڈیوائیس آف دہ کمپیٹر سسٹم لائک الیکٹریک الیکٹرونک انٹیگریٹر سرکٹس آئی سی وغیرہ ہوگئے مینٹک سٹوریج میڈیا ہوگیا جو ہارڈ ڈیس کو وغیرہ ہم یوز کرتے اس کے لابہ میکنیکل ڈیوائیس آتی ہیں ہمارے پاس اور اس کے لابہ سوفٹر ہے تو سوفٹر ہم کہیں گے کہ انسٹرکشنز جو انسٹرکشنز ہم کمپیٹر کو دے رہے ہیں اسے ہم سوفٹر بولیں گے سوفٹر میں لیکن سیسٹر آف کمپیوٹر پروگرام پروسیجرز ایند ادھر ڈاکومنٹیشن جوز ایندھا اپریشن آف کمپیوٹر سسٹم جب بھی ہم نے کمپیوٹر میں کوئی اپریشن پر فارم کرنا ہوتا ہے اس کے تھو تو ہمیں کوئی بھی پروگرام یا کوئی پروسیجر چلانا ہوتا ہے یا ایک ڈاکومنٹیشن جس کے تھو ہم ڈیفرنٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو وہ ہمارا سوفٹر کے علاقہ سوفٹر is a collection of programs جن کے سیٹ آف انسٹرکشنز پروگرام کیا ہے سیٹ آف انسٹرکشنز ہی ہیں which utilize utilize and enhance the capability of hardware ایک بات جا رکھیں ہارڈویر خود سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے اس مینز کہ ہارڈویر is useless without software ہارڈویر is useless without software because ہارڈویر نے وہ انسٹرکشنز وہ کام کرنا ہوتا ہے جو کہ سوفٹر کے اندر لکھا ہوتا ہے اگر سوفٹر نہیں ہے تو ہارڈویر کسی کام کا نہیں ہے تو اصل میں سوفٹر ہی ہے جو ہارڈویر کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے use کیا جا سکے اور بہترین انداز سے اس سے outputs generate کی جا سکے تو ہارڈویر اور سوفٹر دونوں مل کے ہمارے پاس کمپیٹر بناتا ہے تھوڑا سنکہ اگر ڈیفرنس کی بات کرتے تو ہمارے ہارڈویر ہوتا ہے وہ کمپیٹر کے فیزیکل پارٹس ہوتا ہے لیکن سوفٹر سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ ہارڈویر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جب بھی ہارڈویر میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہارڈویر کو ریپیر کیا جاتا ہے لیکن سوفٹر میں جب بھی کوئی پرابلم آئے گی تو اسے ڈی بگ کیا جائے گا اب ڈی بگنگ کیا ہے کہ ایک سوفٹر کے اندر جو ہمارے ایررز آئے ہیں ان کو فائنڈ کرنا اور ریموف کرنا یہ ڈی بگنگ کہہ لائے گا نیکسٹ ہم پڑھیں گے ہسٹری آف کمپیوٹر کے طرف آتے ہیں کہ سٹارٹنگ پر کیسے کمپیوٹر تھے اور آج ہمارے پاس جو کمپیوٹر وہ کس طرح سے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کمپیوٹر میں بیسیکلی جنریشن وائز ہے ہمارے پاس جو فرسٹ جنریشن ہے کمپیوٹر کی نائنٹین فورٹی سیکس سے یہ سوری نائنٹین فورٹی سے سٹارٹ ہوئی ہماری جو فرسٹ جنریشن کمپیوٹر ہے یہ نائنٹین فورٹی سے لے کے نائنٹین فیفٹی سیکس تک رہی ہے جو فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر ہے اس میں جو تکنالوجی جو کی گئی اس میں ویکیوم ٹیوبز نے ویکیوم ٹیوبز بیسیکلی ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے یوز ہو رہی تھی اس وقت جو مین ٹیکنالوجی جیسے آج ہمارے ہاں سی پیویوز ہو رہا ہے جو ڈیٹا کی پروسیسنگ کے سارا کام کرتا ہے تو فرسٹ ٹیکنالوجی جو بنائے گئی تھی وہ تھی ویکیوم ٹیوبز اس کے لئے پنچ کارڈز اینڈ پیپر ٹیپ آر آٹپوٹ پنچ کارڈز کے ذریعے ہم انپوٹس دیتے تھے کمپیوٹر کو اور آٹپوٹ ہمائیں پیپر ٹیپ کے ذریعے ملتے تھے اس وقت جو مشینز تھی وہ پیور مشین لینگویز کے اوپر کام کرتا ہے اس میں آپ نے کمپیوٹر کے لئے کوئی بھی انسٹرکشن لکھنی ہے تو آپ نے مشین لینگویز جو کہ zero وانین کے بانری فارم ہوتی تھی اس میں ہی لکھنی ہوتی تھی اس کے بعد مگنیٹک ٹیپ ڈرمز پار ایکسٹرنل سٹوریج ہم آرڈیو ڈیسکس کر چکے ہیں کہ اس میں جو آٹپوٹ تھی وہ ہمیں مگنیٹک ٹیپ وغیرہ کے ذریعے سے ایکسٹرنل سٹوریج ہمیں یوز کرنا پڑتا تھا اس وقت آپ کو کوئی کنسیپ نہیں تھا اس میں کہ آپ کو ڈریکٹ ہارڈ ویر سے کام کروانے آپ نے ڈریکٹ انسٹرکشنز لکھتے ہیں اور اس نے آرپوٹ جنریٹ کروانے ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو اس جنریشن میں کمپیوٹر ان کی جو مشین لینگویز ہے وہ کمپیوٹر ڈیپینڈنٹ تھی اس میں ایک مشین ہے تو وہ ایک مشین کا کوڈ دوسری مشین کے کوڈ کے اوپر نہیں ہو سکتا تھا اس جنریشن میں جو کمپیوٹرز ہمارے پاس بنائے گئے تھے ان میں اینی ایک یونیویک یہ ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں جو کہ اس وقت بنائے گئے تھے اور فرس جنریشن کے کمپیوٹرز سائز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی بڑے کمپیوٹرز تھے کچھ کمپیوٹرز کو ہم ڈسکس کریں گے اس میں اب ایک کس پیس کے لئے انہیس لیٹیکل انجن ماک وان اور اس کے لعبہ ڈیفرنٹ کمپیوٹرز ان کو ہم بارے بارے ڈسکس کرتے ہیں فرس ٹ کمپیوٹر نے ہمارے پاس اب ایک کس یہ فرسٹ کمپیوٹر ہے جس کے ذریعے ہمارے کمپیوٹرز کی طرح سفر کا آغاز ہوا پانچہ ہزار سال پہلے پہلا کمپیوٹر اباکس بنایا گیا تھا ایک لکڑی کا وڈن ریک تھا جس میں وائٹس لگی ہوئی تھی اور ان وائٹس کے اندر ڈیفرنٹ بیٹس تھے جن کا موتی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور ان بیٹس کو ہی آگے پیچھے کر کے ہم ڈیفرنٹ پروگرامنگ رولز کے اکارڈنگلی پروگرامنگ رولز کے آئے ہیں کہ جیسے ہم دیکھیں تو سنوکر وغیرہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بالس نمبر کا ہے اور اس میں اس طرح سے ہمیں اس کے ڈیفرنٹ رولز ہیں ایک گیم کو کھیلنے کے تو اسی طرح اس وقت جو ہمارے پاس اب ایکس تھا تو اس میں بھی کمپیٹیشنز یعنی کی کلپیلیشنز پرفارم کرنے کے لیے ڈیفرنٹ رولز تھے اور رولز کے اکارڈنگلی ہم ان بیٹس کو ہی آگے پیچھے سلائیڈ کر کے تو کلپیلیشنز کرتے تھے اور مارچنٹس نے اس کو یوج گیا تھا تو کیپ کی پیڑنگ ٹرانزیکشنز نیکس ہمارے پاس پاسکلین ہے سیمونٹین سینچری کا یہ کلپیلیٹر ہے بلیس پاسکل جو کہ ایک فرنچ ماتھمیٹیشن تھا اس نے یہ کمپیٹر بنایا تھا اور یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگلر بیس پوکس تھا ایک طرح کا مشین کی جو آپ کہہ سکتے کہ پیارنس تھی جس کو پاسکلین کا نام دیا گیا تھا it could perform addition and subtraction on all numbers یہ سسٹم آف کیئرز یوز کیا گیا تھا پاسکلین میں سسٹم آف کیئرز میں جو کہہ سکتے ہو کہ جیسے ہمارے وہاں جو انالوگ واسٹ ہوتی ہیں رسٹ واسٹ ہوتی ہیں پین والی تو ان میں ڈیفرنٹ گیرز یوز کیا جاتے ہیں توٹ پیکس وغیرہ یوز کر کے اس کے علاوہ ایک ہمارے پاس اور سائنٹسٹا کومر جس نے اریتھمومیٹر بنایا تھا اور یہ چاروں بیسک آپریشن جو فنڈامینٹل آپریشن پلیس مائنس ڈیوائیڈن ملٹیپلائیاں یہ پرفارم کر سکتا تھا اور یہ والے جو سسٹم ہیں ان کو فرسٹ ورڈ بار تک یوز کرتے رہے تھے نیکسٹ ہمارے پاس جاتا ہے جی انیلٹیکل انجن انڈیفرنس انجن چارلز بیبش ہمارے پاس ایک سائنٹس ہے بریٹس میٹرمنٹیشن ہے اور اسے ہم فاردر آف موڈرن ڈیجیٹل کمپیوٹنگ کہتے ہیں اس نے نائنٹین ٹونڈی ٹو میں اپنا ایک ورکنگ موڈل پرپیئر کر لیا تھا جس کو ڈیفرنس انجن کا نام دیا گیا تھا اور یہ جو مشین تھی اس کو انسٹرکشنز کے ذریعے سے آپ چلا سکتے تھے مینز کہ مشین کو بھی پروگرام پائنسٹرکشنز کوڈیٹ آن پنچ کارڈز کے ذریعے ہم اس کو انپورٹ دیتے تھے اس میں انسٹرکشنز لیکن ہوتی تھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کی ایک مکینیکل میمری تھی جو سٹور دا ریزلٹس نیکس ہم دیکھیں گے جی مارک وان یہ فرسٹ کمپیوٹر جس کو کمرشلی یوز کیا گیا تھا اور ہاورڈ ایکن نے اس کو بنایا تھا آئی بی ایم کے ساتھ مل کے آئی بی ایم انٹرنیشنل بزن مشین ہے کمپیوٹر کمپیوٹر کے ڈیفرنٹ پارٹس کو بناتی ہے آہ اچھا جی الیکٹر مگنیٹک سیگنلز ور یوز فادہ مومنٹ آف میکینیکل پارٹس اس کے علاوہ یہ سال بیسک اریتمیٹک کمپلیکس ایکویشنز میانس کے جو پچھلے کمپیوٹرز ان کے نسبت جی کچھ اچھے ریزلٹس شروع ہو گیا تھا لیکن اس کا ڈیس اڈوانٹیج ایران صاف بیری دو سائنٹیسٹ انہوں نے اپنے نام پر اس کا کمپیوٹر کا بھی نام رکھتے تھا اس کو شارٹ فارم میں ای بی سی بولیں گے دو سائنٹیسٹ نے یہ مل کے بنایا تھا ویکیوم ٹیوبز اس میں پروسیسنگ کے لیے یوز کی جی تھی اور اس میں جو مین بات تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی اس میں جو ڈیٹا سٹور کرنا تھا اس کو کپیسٹرز میں سٹور کیا جاتا تھا مینز کہ آپ کہہ سکتے کہ ویکیوم ٹیوبز پروسیسنگ کے لیے تھی اور اس میں بجائے اس کے کوئی مگنیٹک ٹیپس وغیرہ کو یوز کیا جائے کوئی ایکسٹرنل سٹوریج میں اس میں جو لیا گیا تھا وہ کپیسٹرز کو یوز کیا گیا تھا اگر جنریکسٹ ہمارے پاس بہت ہی جو آپ کیسے سکتے کہ پاپلر کمپیوٹر تھا جو فرس جنرل پرپس ہے الیکٹرونک ڈیجیٹل کمپیوٹر بنایا گیا تھا وہ تھا اینیک الیکٹرونک نومریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکلیٹر یو ایس گورنمنٹ نے اینڈ یونیورسٹی آف پنسلوینیا نے مل کے اس کو بنایا تھا جان ایکرٹ اور مارشلے تھے ہمارے پاس اس میں سائنٹس جنہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی تھی بڑے سائز کا کمپیوٹرز تھے یہ والے ٹھیک ہے جی اور ان میں جو اگر دیکھا جائے تو کچھ ان میں کچھ خوبیاں بھی تھی کچھ خامیاں بھی تھی کچھ کو ڈسکرس کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو یہاں پر پوائنٹ بنایا ہے the n1 starts computer speed about 1000 times faster than mark one mark 1 جو mission last ہمارے پاس پہلے ہم کمپیٹر پر چکے ہیں کافی زیادہ اس سے اس کی تھی تیز تقریباً 5,000 calculations یہ ایک ہی Second میں کر سکتا تھا addition کے questions کو solve کر سکتے تھا اس کے علاوہ اس کے اگر energy consumption کی بات کی جائے تو 140 to 160 کہیں پہ 140 آرہا ہے کہیں پہ 160 کچھ books میں لکھا ہوئے تو 140 to 160 60 Kilowatts यह electric power use करता था लेकिन इसका जो major drop है था एन एका वो यह था कि इसमें जो switches को manually आप कह सकते हैं कि plug करना पड़ता था different manipulations के लिए एक तरह की results generate करने देन आपको manually switch को एक जगा से उतार के दूसरे user का लगाना पड़ता था यहां कह सकते हैं कि switches को on off करना पड़ता था इसमें calculations को perform करने के लिए एड़ वाग जैसे हमने पिछले computers में बढ़ा कि यह electronic digital computer था तो क्योंकि फर्स्ट वर्डवाल के बाद जो scientist नहीं यह कोशिश की थी कि हमारे आपस computers जो है वो मजीद अच्छे काम शुरू कर दें में अच्छे से काम करना शुरू कर दें computers की capacity increase हो जाए computers की performance increase हो जाए तो एड़ वाग हमारे पास जो first computer है जिसने इस concept को यूज किया concept कौन सा था modern stored program का concept था हमारे पास एक scientist है जान वान नूमन यह वो first scientist है जिसने हमें यह concept दिया कि हम data और program दोनों को सेम memory के अंदर रखें अभी जो पिछले computers हमने अभी तक पड़े हैं उनमें यह क्या था कि input memory को और यूज की जा रही थी storage memory को और यूज की जा रहे थी processing memory को और यूज की जा रही थी लेकिन जो ad-work हमारे पास आया electronic description variable automatic computer इसमें one नूमन नहीं इसी को क्योंकर बनाया था उस concept उसने जो यूज किया था data और program यानिके जो हमारा data है जिसके उपर हमने operations perform करने है और जो हमारे instructions है दोनों को same memory के अंदर store किया जाए और जब computer को या machine को data की ज़रूरत हो तो वह data को use करें जब उसको instructions की ज़रूरत हो तो instructions को use करें तो हमारे पास इसमें memory फर्स्ट पे फर्स्ट पॉइंट इसका है invented by Dr. जॉन वान नूमन ने इसको बनाया था memory to store both program and data same memory को use किया था data और program को store करने के लिए इसमें जो पांच different units बनाये गए तो इसमें arithmetic unit central control जिसको control unit आज के जमाने में हम बोलते हैं इसको memory unit input unit and output unit यह five basic units इसमें रखे गए थे और सबसे important जो इसमें चीज़ थी control जो हमारा central control था इसके बाद यूनिवी का या commercial use के लिए जिसको बनाय गया था कारोबार यह हजरात के लिए इसके में जो first general purpose commercially available computer था और specially designed for business data processing applications next हमारे पास आती है second generation of computer तो first generation में आप हमने देखा कि यह बड़े size के computer थे और vacuum tubes का disadvantage यह था कि वो जल जाते थे जैसरे heat produce होई और वो computer के बहुत ज्यादा heat भी produce करने वाले थे power consume करते थे बहुत ज्यादा तो हमें काफी थंडे महुल में उनको रखना पड़ता था आपकी कह सकते हैं AC वाले rooms में उनको रखना पड़ता था बड़ी बड़ी machines को लिकिन जो second generation हैं आई तो उसमें हमारे पास जो vacuum tubes उनको replace कर दिया गया था transistor से अब transistor vacuum tubes के मुकाबले में बहुत चोटा था आप कह सकते हो कि आप जो एक vacuum tube है उसके size के बदा मुत बराबर हमें 200 transistors मिल जाते थे means कि जितनी जगह एक vacuum tubes गह रही थी उतना 200 तो ट्रांजिस्टर उतनी जगह कह रहे थे और इसके इलावा यह 40 टाइम फास्ट रहता था वाक्यूम तूप तो इस मीन्स के जो पिछली generation के अंदर slow computers है या बड़े size के computer से तो और expensive computer थे क्यों vacuum tubes का जो design था वो complex था अच्छी manufacturing के लिए और इसके लावा skills बहुत रिक्वाइड थी material required था जिस वाएसे महंगे computer थे लेकिन second generation में हमें जो फायदा हुआ वो यह था कि transistor के आने से vacuum tubes को जब replace किया गया तो transistor size में छोटा था it means के जो बड़े size के computer थे पिछले generation में उनका size चोटा हो चुका था transistor बहुत ज्यादा speed से काम करने वाला थे which means हमें computers की speed मिल गई तो पढ़ते हैं जी points को vacuum tube technology was replaced by transistor size of computer started reducing चोटे size के computers आना शुरूगे तर साथ साथ second generation के अंदर हमें एक नहीं low level language मिली थी and that was assembly language आज भी इसको यूज कर रहे हैं assembly language machine language से एक step higher हम बोल सकते हैं assembly language started being used in place of machine language it means के assembly language के अंदर हम English like words लिखना शुरू हो गये थे जैसे अपने plus करना है तो इसके लिए हम add a word लिखके तो यूज कर सकते थे इस पर इलावा जो second generation के computer थे उनमें stored program के concept को जो हमने आने आपको लास्ट लाइट में ब्राइट के concept था के data और program को same memory के अंदर store कर सकते हैं वो इसके अंदर यूज किया गया था हाई-level languages के ओपर भी काम शुरू कर दिया गया था हाई-level languages कोंसे हैं जो humans के लिए understandable होती है machine ने इसको understand कर सकती है लेकिन concept आ गया था कि हम computers को अपनी language के अंदर लिखके instructions दे and then machine उसको use करें तो वो कैसे काम होता नेक्स इंशालला पूरा detail से discuss करेंगे फीचर्स थी जो second generation के computers में के वो smaller थे faster थे and more reliable and more energy efficient computers high-level language उसकर जो बनाएगे थे अधिन में कोबोल फॉर्ट्रॉन अलगो अलगोल बगारा आ गए हुई थी और मेन इसमें जो changing आई थी second generation के computer में वो यह थी कि जो first generation की transistorized technology first generation की technology को replace करके यूज की गए थी और computer जो इसमें पहला आया था TX0 इसके लवा IBM 1400 and 7000 series था Honeywell 2000 and etc next generation के बात करें तो जो third generation के computer थे उनमें integrated circuits थे यानि कि हमने single chip के उपर बहुत सारे transistor को लगाना जो sorry बहुत सारी circuits ऐसे चोटे 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 बनाना शुरू कर दिये कि transistor को भी replace कर दिया गया integrated sector से इससे क्या हुआ कि computer की speed increase होगी और computer का size था वह बहुत जादा computer reduce हो यह और हमारे पास जो heat का मसला था यह power consumption का मसला था वो भी replace कर दिया गया था खातम हो गया था हमारे पस तक्रीब ना होने के बरापर था magnetic tapes और drums को हम यूज कर रहे थे external as a external storage और operating system का concept भी इस वकत introduce कर दिया के था design of operating systems and new higher level languages आ गही थी इस वकत commercial production computers की यूज होगे थी means उनको एक बड़े पैमाने पे उनको manufacture करना शुरू कर दिया गया था sales वगयरा भी शुरू हो चुकिते हैं थर्ड जेनरेशन के computers में IC कहता था IC कंबाइन electronic components on to a small chip which was made of quartz उसके बाद जो quartz था इसकी जगा हमने silicon chips को यानि के semi conductors को यूज करना शुरू कर दिया था इस पार्सकल एंड आर्पीज यानि के report program generator यह languages दो हमारे पास नहीं थे फूर्ड जेनरेशन कंप्यूटर्स में जो लाज जेनरेशन की technology थी थर्ड जेनरेशन में उसमाल स्केल integration यूज की थी यानिके एक चिप के उपर आप कह सकते हो कि थोड़े हंडर आफ ट्रांजिस्� इसके सिंगल चिप के उपर हमने हंडर्ड ओफ ट्रांजिस्टर्स के बजाए थाउजन्स ओफ ट्रांजिस्टर्स को यूज करना शुर्गार दिया तो यह मारे पास जो आज फॉर्ड जेनरेशन के computers हैं उनमें अभी भी यूज हो रहे हैं G3 को इंट्र्डूस करवा गया था इसके हलावा computers में network को इंट्रूस कर वा दिया गया था ओर इंत्रीशन की languages भी आचमपोनेंट्स ओफ़ यूञेट सेंटर्ट सपकेंट्र सभीनिट्र्प्रेसिंग न्हीटरदे बंट्र bon p cm now our फैसे जो हमारे سیپوٹر یونٹ آرپود یونٹ میموری یونٹ اور وغیرہ وغیرہ سارے یونٹ جو پانچ یونٹ اس نے لہرہ لہرہ یوز کیا گئے تھے لیکن فورڈ جنریشن میں مایکرو پروسیسر کو جب یوز کیا گیا تو سارے کے سارے یونٹ کو ایک ہی چپ کے اوپر ہم نے لگا گیا تھا کہ ہمارا جو سی پیو تھے اس میں اب ہم نے دو پارس کر دیا گیا ہے ایکزیکشن یونٹ انڈ کنٹرول یونٹ وغیرہ وغیرہ اور اس کے علاوہ کمپیٹرز اور سستے ہو گئے تھے اور کمپی اس کے علاوہ اس جنریشن کے کمپیٹرز جو آئی بی ایم نے جو پرسنل کمپیٹرز انٹرڈیوز کروایا گیا تھے ان کو آفیس میں یا گھروں میں یا سکولوں میں بھی یوز کر سکتے تھے نائنٹین ایٹی وان میں آئی بی ایم نے اپنا پرسنل کمپیٹر ریلیز کیا تھا اور اس کے مقابلے میں جو کمپنی آئی تھی وہ تھی میکنٹوز یعنی کہ ایپل ایپل والو نے نائنٹین ایٹی فور میں اپنا پرسنل کمپیٹر انٹرڈیوز کروا دیا گیا تھا اور دونوں کمپنی آج بھی اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے مددے مقابل ہیں اور کمپیٹر ٹکنالوجی کی ریس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو کمپیٹر سے ان کے سٹوریج کپیسٹری کو انکریز کر دیا گیا تھا میکنیٹک ڈسک وغیرہ جو تھیں اس کے علاوہ جو سٹوریج میڈیا تھا ان کا سائز بھی بڑھا دیا گیا تھا لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے جو فیف جنریشن کمپیٹر تو باقی فور جنریشن سے نسبہ فیف جنریشن مور کمپلیکس ہے اور اس کے جو ٹاسک سے وہ اور زیادہ بڑھے ہیں جو فیف جنریشن کے کمپیوٹرز ہیں ان کو ہی ڈیفنیشن پروپر تو ہنے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے جو فیف جنریشن ہے یہ ابھی انڈر ڈیویلپمنٹ اس میں ورکنگ ہو رہی ہے لیکن تھوڑا بہت اس میں ڈسکس کریں گے کہ جو فیف جنریشن کے کمپیوٹرز ہیں ان میں آرٹیفیشنل انٹیلیجنس یوز کر رہے ہیں اب آرٹیفیشنل انٹیلیجنس کیا ہے یہ بلٹی آف تھنکنگ ڈسین میکنگ لائک ہیومنز کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں ایک دوسرے کو ریسپونڈ کرتے ہیں نیچرل نیور لینگویج میں بات کرتے ہیں تو ہم مشینز کو اس قابل بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری مشینز بھی اسی طرح سے ہیومنز کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور جیسے ہیومنز کام کرتے ہیں ویسے ہی کام شروع کرنے اس میں ایکسپرٹ سسٹمز آتے ہیں وائس ریکنیشن سسٹم میں جیسے ہم بول کے کمپیوٹر کو انپٹ دیتے ہیں اور وہ اس کے کارڈنگ کام کرتا ہے اس کے علاوہ آرٹیفیش کی انٹیلیجنس کی اگزیمپل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انٹیلیجنس سلطہ اللہ کی طرف سے مجھے لیکن مشین سے اگر ہم انٹیلیجنس پروڈیوس کر رہے ہیں تو اٹیفیشل انٹیلیجنس ہے آپ سیمپل اس کی اگزیمپل لے لیں کہ جیسے ہم چل رہے ہیں اچانک چلتا جلتے ہیں اگر کسی گرم چیز کے ساتھ ہمارا ہاتھ لگ جائے تو ہم فورنس اس کو واپس کھینجتے ہیں تو مشین سے بھی کچھ ایسے ہی کام کہ وہ ایز ہیومن ایکٹ کر سکیں یہ فیف جنریشن کا گول ہے اور ایسے سسٹمز بنانا جو ہیومنز کی طرح کام کر سکیں یہ مین گول ہے فیف جنریشن کے کمپیٹرز کا اس کے علاوہ فیوچر میں ہمارے پاس جو کمپیٹرز ہیں سیلیکون ٹیکنالوجی ہمارے لئے کم پڑ رہی ہے سیلیکون ٹیکنالوجی میں یہ ہے کہ ہمارے کمپیٹرز کی سپیڈ اتنی ایفیشنٹ نہیں رگ رہی ہے تو نیکس جنریشن آئیں گی یا آپ کہہ سکتا کہ جو فیوچر گولز ہیں ہمارے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم سیلیکون ٹیکنالوجی کو ایسی ٹیکنالوجی سے ریپلیس کریں کہ جن میں ہمارا ٹیٹا کس جو سپیڈ ہے جو کمکیشن کی سپیڈ ہے وہ اور انکریز ہو جائے ڈیویی کی ہمارے کمپیٹرز اچپیال~~ اور ہمارے پاس کمپیٹر کو yumکار une Daily سی ہمارے پاس کمپیٹر ہے اس میں ملٹیپل سی پیوز کو یوز کیا جائے اور ملٹیپل سی پی او سے ملٹیپل ویکس کریں کے لئےقأن اس کے علاوہ سپر کنڈکٹر ٹیکنالوجی ہے ہے اللی اچہ پیٹالہ الفر ووم vielنز soose پتہ کوئی بھی وائٹ سکتا رہا ہے یا کمپیٹری تکنولوجی یوز ہو رہی تو ریزیسٹنس اس میں ہوتی ہے ہم سپر کنڈکٹرز کو یوز کر رہے جن کی یہ پروپٹی ہے کہ وہ نیرو ریزیسٹنس پہ یا تقریبا ایتنی ریزیسٹنس پہ کرنٹ کو فلو کرتے ہیں کہ جو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن جی تو آج کے لیے اتنا ہی ہم نے جو اس لیکٹریٹ میں ڈیسکس کیا ہے وہ کمپیٹر کی جنریشنز کو اگر آپ کا اس پہ اور میں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے میل کر کے پوچھ سکتے ہیں اور جو نیمز اکیڈمی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈیریکٹلی میرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا